بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات دروشری پڑھیں اللہم صلی علیہ محمد وعلی محمد کما صلی علیہ عبراہیم وعلیہ عبراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلیہ محمد کما بارکتا علیہ عبراہیم وعلیہ عبراہیم انکا حمد مجید اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کی دبائیں گے گزشتہ دو دن پہلے کرناٹک کے ایک کالج میں پڑھنے کے لئے جا رہی ہے ایک مسلمان بیٹی جس نے کی ہجاب لیا ہوا تھا برخہ پہنا ہوا تھا اس کو ڈرانے کے لئے جب درجنوں افراد اکٹھے ہو کر صرف ایک بیٹی کو ڈرانے کے لئے آگے بڑھیں کیونکہ یہ رواج ہے دنیا کا آج سے نہیں پہلے سے کہ اگر کسی کو ڈرانا ہوتا ہے تو گیدروں کا جھنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے لیکن جب اس ایک اکیلی بیٹی نے ڈرنے سے انکار کیا اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو پوری دنیا میں تمام مذہبوں کے ماننے والوں نے تمام انصاب پسند لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی اتنے لوگوں کے درمیان اپنی شناخت کو قائم رکھنا اپنی حمد کو قائم رکھنا اپنے عظم کو دہرانا یہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کے ذریعے ہی ممکن ہے اکیلے کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہر ایک انسان اس کو اپنے نظریت سے سوچتا ہے لیکن جب یہ واقعہ میں نے سنا اور دیکھا تو میرا ذہن ساڑھے چودہ سو سال پیچھے مکہ مکرمہ میں اس دور میں گیا جہاں امام بخاری لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہے حضور نبی علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے ابھی ابتدا میں کچھ لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور ستر سال کی اسلام کی پہلی بیٹی جو کی جس کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ ہے ستر سال کی اس بوڑی عورت کو ابو جہل نے ابو لہب نے اتبہ نے ولید نے مکہ مکرمہ کے وہی درجنوں لوگ جو آج بھی دنیا میں جگہ جگہ جھنڈ بنا کے صرف ایک بیٹی کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس کے سر پہ کھڑے ہیں اور کوئی اس کو مار رہا ہے کوئی اس کو تانے دے رہا ہے کوئی اس پہ تشدد کر رہا ہے لیکن سب کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو امام بخاری لکھتے ہیں کہ ستر سال کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ جن کو پوری دنیا میں اسلام کی پہلی شہید ہونے کا درجہ حاصل ہے یہ دین جس کی آبیاری کی گئی یہ دین جس پر آج پوری کائنات میں عربوں لوگ قائم ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے پہلی شہادت کسی مرد نے نہیں دی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ نے دی مورخین نے لکھا ہے کہ ستر سال کی سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ کو جب بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور وہ مانتی نہیں ہے بار بار کہہ رہا ہے نا دشمن کے بھائی یہاں بڑی تعداد ہماری ہے ابو جہل بار بار اس کو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں کا گورنر ہوں مکہ کا میں میرا راج ہے یہاں پر اور تم جس نبی کو مان رہی ہو اس کی تو تعداد کم ہے یہ لوگ کم ہیں اس لئے تم کو میری طاقت کے مطابق میرا کہنا ماننا ہوگا سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ نے تاریخی لفظ کہے تھے انہوں نے لکھ کہا اور یہ بات درج ہے حدیث کی کتابوں میں اور فرمایا ابو جہل اگر تم میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو میرے خون کے کتروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکتا ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ کے اس پہلی شہادت نے یہ تیہ کر دیا آئی سے سالے چودہ سو سال پہلے کہ ہم ظلم کو نہیں مانتے ہم تشدد کو نہیں مانتے ہم گھنڈا کردی کو نہیں مانتے ہم زور زبردستی کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں پانی کے ایک ڈول میں تشدد کے بعد سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالی آنہ کا سر اس میں دے دیا گیا اوپر سے ابو جہل نے ہاتھ رکھ لیا کہ اس کو سانس نہیں آئے گا پانی کے درمیان اس کی موت ہو جائے گی جب کافی دیر گزر گئی پانچ دس منٹ تو جب ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زندگی باقی تھی سر پانی سے باہر نکالا فرمایا اللہ اہت ظلم اس حد تک ہوا کی تمام لباس اتار دیا آخری وارننگ دی گئی کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑو گی ہم ظلم کی انتہا کر دیں گے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جو کر سکتے ہو وہ کر لو اس زندگی سے زیادہ قیمتی شئے کوئی نہیں اور یہ ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی سانڈ کی طرح طاقتور چار اونٹ منگوائے گئے دو کے ساتھ رسیاں باندھ کے ایک پاؤں کو باندھی گئیں دو کے ساتھ رسیاں باندھ کے دوسرے پاؤں کو باندھی گئیں اٹھائیں دنیا کی تاریخ آج لوگ بیٹیوں کو عزت دینے کی بجائے ان کی عزت تاتار وہی لوگ کرنا چاہتے ہیں جو شروع سے پہلے دن سے بیٹی کے مخالف ہیں جو بیٹیوں کو زندہ ریٹ میں دفنا دیتے تھے جو بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں ہونے دیتے تھے کہ کسی کو دماد بنانا پڑے گا جو بیٹیوں کو اس لیے پڑھنے نہیں دیتے تھے قرآن پاک پڑھیں ایک دو نہیں متعدد قرآن پاک کی آیتوں میں جہاں اللہ نے کہا کہ انسانوں نہیں فرمایا یہ مردوں اور عورتوں متعدد جگہ بار بار کہا کہ مردوں اور عورتوں کے لیے یعنی عورت کو برابری کا درجہ قرآن پاک نے اپنی آیات کے اندر دیا ہے حدیث میں متعدد جگہ بار بار جب مردوں کا ذکرہ ساتھ میں عورت کا ذکر برابری کا ساتھ کیا گیا ہے اسلام سے پہلے لوگ بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے محمد رسول اللہ نے بیٹی کو سر کا تاج بنا دیا اللہ کی رحمت بتایا فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ تو عزت دار بندہ ہے اور جس نے بیٹیوں کی کفالت کر دی وہ تو فرمایا قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ وہ جس نے بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی وہ ہمارے ساتھ ہوگا اللہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے دشمن کی بیٹی کو بھی دیکھ کے جب لوگوں نے کہا تیار سلالہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے فرمایا ہے نہیں خبردار بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو بیٹی بیٹی ہوتی ہے مسکان نے اگر اللہ اکبر کا نعرہ مارا ہے تو سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گھٹی پلائی ہے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب ابو جہل نے ظلم کی انتہا کر دی دونوں پاؤں ہونٹوں سے باندھ دئے گئے پھر بھی فرمایا اللہ اہد کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کروں گی تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ ہونٹ دوڑا دئیے گئے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے لیکن سمیہ نے دشمن کے آگے اپنی گردن نہیں چکائی یہ وہ وراست ہے جو قیامت تک چلتی رہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نے دنیا کو پیغام دیا ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کمزور ہوتی ہے اس کو ڈرائے جا سکتا ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت نے پوری دنیا کے ان لوگوں کو بتایا جو ظلم کر کے سمجھتے تھے کہ عورت کی زبان بدلی جا سکتی ہے عورت کا کردار ہم اپنی مرضی سے موڑ سکتے ہیں انہوں نے یہ بات سمجھا دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جس روح کے اندر داخل ہو گیا اگرچہ وہ عورت کمزور کیوں نہ ہو اگر دنیا والے اسے کمزور بھی سمجھتے ہوں تو یہ ان کی بے وکوفی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عظم اور حمد اور حوصلے عطا کیے ہیں جن کو اب دنیا کی کوئی طاقت سرنگو نہیں کر سکتی ہے مجھے ایک صاحب نے کل پوچھا گوچ اکبار والوں نے کہ ہجاب کی کیا تاریخ ہے من کا ہجاب کی کیا تاریخ ہو سکتی ہے آپ پڑھیں امام بخاری کو سینا آدم علیہ السلام جو کی ہمارے سارے انسانوں کے باپ ہیں جہاں سے آدم سے آدمی بنا اور جب امہ حووہ علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا آپ پڑھیں امام بخاری کو امام نسی کو ابودعوت کو لکھا محتسین نے کہ امہ حووہ جب نمدار ہوئی جب اللہ نے ان کو جان جالی تو مکمل لباس میں تھی مکمل لباس میں اللہ کو عورت کا اتنا احترام ہے کہ جب دنیا کی ماں کو وجود دیا گیا تو وہ مکمل لباس میں دیا گیا ہے یہ تہذیب ہی تو ہے کہ ساری دنیا کی تہذیب کہتی ہے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ دلت ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں کہ عورت جو ہے مرد جو ہے وہ عزت کے لئے اپنا سر ڈھاپ لیں کونسا ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ اپنا سر نہیں ڈھاپنا چاہیے لوگ اس کو عزت کی بات سمجھتے ہیں وقار کی بات سمجھتے ہیں بادشاہ اپنے سر پہ تائی رکھتا کروڑوں روپے کھا لیکن عام آدمی سر پہ صافہ بانتا ہے لیکن دونوں میں برابری یقصانیت ہے کیونکہ وہ عزت کی علامت ہے مسلمان ہجاب پہن رہے ہیں ہندو بیٹی سر پہ آنچل رکھتی ہے سکھوں کی بیٹی سر پہ دستار بانتی ہے اس کا مطلب یہ عزت کی بات ہے اگر کوئی آج کسی دوسرے مذہب کی عزت کو تاتار کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جن گنڈوں کو آج آپ اجازت دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کی بیٹیوں کے اوپر انگلی اٹھاؤ وہ گنڈے کل کو سڑکوں پر ہر ایک کی بیٹی کو پر انگلی اٹھائیں گے مذہب کو بنیاد بنا کے لوگوں کو فرقہ پرستی کی اجازت نہ دیں اسلام نے اس کو عملی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے احترام کی بات کی بیٹیوں کی عزت کی بات کی حضور نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سکی بہن کوئی نہیں تھی لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیٹی حیرت شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آئے محمد الرسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لئے اپنی چادر بچھاتے ہیں صحابہ نے متعقد مرتبہ دیتا سیدنا فاطمہ تو زورہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں لیکن جب اپنے رسول والد سے ملنے کے لئے آتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے ہیں کیوں تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو پتہ لگ جائے کہ بیٹیوں کی عزت کرنا فرض قرار دیا گیا ہے بیٹیوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا ہے ماں کا احترام کرنا فرض ہے بینوں کا احترام کرنا فرض قرار دیا گیا ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر حتیٰ کی جب ابن حاتم تائی کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچی ان کے ہاتھ کھلوائے سر پر ان کے اوڑ نہیں رکھی گئی آنکھوں میں ان کے آنسو آگئے فرمایا رسول اللہ میں تو سمجھتی تھی کہ جب آپ کے سامنے پیش ہوں گی تو نعوذ باللہ بحث و مباسعہ ہوگا فرمایا نہیں بیٹی حاتم کی ہو تب بھی وہ ہماری بیٹی ہے دشمن کی بیٹی ہماری بیٹی اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا بیٹی ہے میٹا بیٹی کہلاتی ہے اگر کسی لباس پر اعتراض بھی ہے تو کیا اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ چند عباش قسم کے لوگ ایک مخصوص مذہب کو بتنام کرنے کے لیے دوسرے مذہب کی بیٹی کی اوپر حملہ آور ہوں اس کے اوپر جا کے تنز کسے اس کی تو اجازت دنیا کی کوئی شریعت نہیں دیتی دنیا کا کوئی قانون یا اسی اجازت نہیں دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم دائی کی بیٹی کو پوچھا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو تم حالانکہ ان کے قبیلے نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جمہین سے لڑائی لڑی اور جنگ میں ہار گئے گرفتار ہو کے آئے ہیں فرمایا ہے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے تو میرے سارے لشکر کو چھوڑنا ہوگا فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں تو میرے چھوڑنے کے لئے کیوں تاکہ ایک بیٹی سامنے ہو کے سوال کر رہی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر بیٹیاں سوال کر دیں تو ان کو خالی نہیں لٹایا جاتا طائف کے لوگوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا کہ جنگ ہو گئی تھی ہمارے قیدی پکڑے گئے شیمہ کے پاس ان کے قبیلے کا سردار گیا بنو ساتھ کا سردار کہ ہمیں پیسے دو ہم نے اپنے جا کے نوجوان چھوڑوانے فرمایا کس سے چھوڑوانے کہا وہ جو تمہارے نبی حضرت محمد رسول اللہ ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا جس ہی عدا کرنا ہے تو چھوٹیں گے حضرت شیمہ نے کہا کہ وہ تو میرے بھائی لگتے ہیں مجھے لے جاؤ پیسوں کی کیا ضرورت ہے مہرکین نے لکھا حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور بیچ میں عرصہ گزر گیا پچیس تیس سال کا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا اپنی بہن کو عزتیں دیں اس کو مسنت پہ بٹھایا گیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے متعدد مرتبہ کئی کام مشورے سے کرتے تھے اس دن فرمایا شیمہ کے جتنے قیدی ہیں ان کو رہا کر دو اور بے شمار ساز و سمان دیا تہائف دیئے اور سواریاں عطا کی اور اس کے بعد پھر پوچھا اپنی بہن سے کہ تو بہت ضعیف ہو گئی ہے بوڑی ہو گئی ہے اگر تیرا دل چاہتا ہے وہاں تیرے پاس خدمت کرنے والے لوگ کم ہو تیرے گھر میں افرادوں کی اگر کمی ہو تو میرے پاس رہ سکتی ہے میں تا زندگی تیری کفالت کرنے کے لئے تیار بتانا تھا کہ بیٹیوں کی عزت ایسے ہوتی ہے بہنوں کی عزت ایسے کی جاتی ہے ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کسی مذہب کی نہیں ہوا کرتی قرآن نے تب ہی تو کہا یہ ایک عورت جو ہے وہ پردہ کرے لیکن جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مردوں کو بھی کہا ڈانٹ کے کہ اپنی نگائیں نیچی کر لو صرف یہ توڑی کہا کہ عورت مرخہ لے لے عورت پردہ کر لے فرمایا اپنی نگائیں نیچی کر لو اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جائداد میں صدر محمد الرسول اللہ نے بیٹی کو بنایا اللہ کی رحمت بیٹی کو بتایا قرآن پاک میں متعدد جگہ مردوں اور عورتوں کا ذکر یقصہ کیا گیا تاکہ مرد یہ نہ سمجھے کہ عورتیں جو ہیں ہم سے کم تر ہیں اسلام نے عورت کو وجود بخشا اور آئی دنیا وجود کس کو کہتی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اشتہار دیکھ رہا تھا ایک گیس سلنڈر کمپنی کا اشتہار چھپا ہے کہ جی آپ کمپنی کی ایجنسی لے سکتے ہیں اور اس اشتہار کو مشہور کرنے کے لیے ایک آدھے کپڑوں والی لڑکی ہاتھ میں سلنڈر اٹھائے ہوئے دکھائی گئی ہے جو عورت کی گندی تصویر ماچس کی ڈبیا پر بھی چھاپ کے کمائی کرنا چاہتے ہوں یہ عورت کو عزت دیتے ہیں یا عورت کی عزت وہ ہے جو اس کو ملکہ بنا کے رکھتے ہوں کہ اس کے ہاتھ ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہر اہرے گہرے نتوکھہرے کو نہیں دی جاتی وہ عورت کی عزت ہوتی ہے یا یہ عورت کی عزت ہوتی ہے عورت شہزادی ہے اللہ دوبارہ و تعالیٰ نے اس کو خاص بنایا دنیا کے لیے اس کو ماں کا درجہ دیا آنے والی نسلیں اس کے ساتھ پلتی ہیں بیٹی کا درجہ دیا باپ کو اس سے سہارا ملتا ہے بین کا درجہ دیا بھائی کو وہ دلاسہ دیتی ہے اور سب سے پہلا بڑا رشتہ میاں اور بیوی کا اللہ دوبارہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں قائم کی ہے جس سے دنیا کو طاقت اور تقویت حاصل ہوئی ہے اگر آپ بیٹیوں کا احترام نہیں کریں گے تو دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اس بات کو بہانہ بنا لیا جائے کہ کون سی بیٹی کس مذہب کی ہے کون سے رنگ کے کپڑے پہنے گی کون سا سر پہ روپٹہ لے گی سر پہ روپٹہ لے گی یا نہیں لے گی اب باہر کے ملکوں میں جائیں ان کی فوجوں میں بھی الگ الگ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اپنی شناخت پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے اولمبک کی کھیلیں ہوتی ہیں ان میں جو لوگ ہجاب لے کے یا اپنے مذہب کے مطابق اپنا لباس پہننا چاہتے ہیں ان کو بھی اجازت دی جاتی تو یہ ایسی تنگ نظری کہاں سے آگئی یہ پہلے نہیں تھی اب تو صرف بوٹوں کی بات ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کو بہلا کے پسلا کے لوگوں کے جذبات کو بگاڑ کے اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہم کس طرح عوام کو گمراہ کر سکتے ہیں لیکن خیر بات جو بھی ہو جو میں نے ابتدا میں آپ کو بات کہی کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی وہ چند لوگ ایک بیٹی کا ہجاب اتارنے گئے تو اس کے انقلاب نے کروڑوں بیٹیوں کو آمادہ کر دیا اس بات پہ کہ اب آپ نے ہجاب پہننا ہے وہ تو یہ سوچ کے گئے ہیں کہ ہم نے صرف کرناٹک میں ہجاب اتروانا ہے لیکن اس ایک وائرل واقعے نے پوری دنیا کے ڈھائی عرب مسلمانوں کی بیٹیوں کو اور پوری دنیا کی انصاب پسند بیٹیوں کو اور پوری دنیا کی انصاب پسند خواتین کو انصاب پسند عورتوں کو اس طرح متوجہ کر دیا کہ اگر کوئی تمہارے سر کی اوڑ نہیں اتارنا چاہے تو اس کے آگے ڈٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنا سر ہم لوگوں کے کہنے کے اوپر ننگا کرنے والے نہیں ہیں تو وہ گئے تو تھے ایک ہجاب اتروانے کے لئے ابو جہل نے کوشش تو کی تھی نا کہ میں حیث سمیہ کو ڈراؤں گا لیکن ہوا کیا امی سلمہ میدان بطر میں نظر آئی ہیں پھر ابو جہل نے کوشش کی تھی کہ میں سمیہ کو ڈراؤں گا تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن جنگ قادسیہ میں جرموک میں نظر آئی ہیں پھر خالد جنگ کے ولید رضی اللہ تعالیٰ کے اہلیہ میدان میں کے اندر نظر آئیں ابو جہل نے تو کوشش کی تھی کہ آج اگر سمیہ ڈر جائے گی تو پھر قیامت تک آنے والی بیٹیاں ڈر جائیں گی لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان پہلی شہادت نے یہ بات ساڑھے چودہ سو سال پہلے تیہ کر دی تھی کہ بیٹیاں آج کے بعد نہیں ڈریں گی بیٹیوں کو جو ڈرانے والے ہوں گے ان کی ساجشیں ناکام ہو جائیں گی لیکن کوئی بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو کسی ظالم کے سامنے اپنا سر نگو کرتے تو یہ درست دیں اس بات کو سیکھ لیں مجھے ایک صاحب نے بڑی اچھا سوال کیا انہوں نے مجھے پوچھا کہنے لگے کہ اگر عدالت اجازت نہ دے کالج میں ہجاب پہننے کی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ یہاں جائیں سب نے اپنے کالج بنائے ہیں ہمارا ایک بہت اچھا سمودھائی ہے جہن سمودھائی ہے انہوں نے تعلیم میں بڑا کام کیا ہے ان کے کالج ہیں وہاں ان کی رسم کے مطابق جب کوئی پروگرام ہوتا ہے عبادت کی جاتی سکھوں نے کالج بنائے ان کا کوئی پرگام ہوتا ہے تو گرو گرن صاحب کا پرکاش کیا جاتا ہے ان کے مطابق تمام رسمیں ادا کی جاتی عیسائیوں کے سکول میں چلے جائیں جب کرسمس آتا ہے تو پکہدہ پروگرام کیے جاتے ہیں تو میں نے انہیں کہا پھر کیا ہو گیا اگر کوئی ہمیں اپنے کالج میں ہجاب پہن کے آنے کی اجازت نہیں دے گا تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم ہجاب اتارنے والے نہیں ہم اپنے کالج بنانے والے ہیں اپنا ادارہ بنائیں گے اس میں ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے ہمیں کہا تھا نا کفار مکہ نے کہ ہم تو تمہیں پانی نہیں پینے دیں گے میٹھے کونوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہا مدینہ منورہ میں کہ خود کونوں خرید لو یہ بات تھوڑی ہے کہ اگر کوئی زبردستی کرنا چاہے ہم اس کی بات مان لیں گے ہم اپنے ذرائع کے ساتھ ابھی بھی بے شمار کالج چلا رہے ہیں سکول چلا رہے ہیں مدارش چلا رہے ہیں مسجدیں چلا رہے ہیں ہم ایک روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہترین تعلیمی ادارے بنائیں گے جن میں آزادی کے صرف مسلمانوں کی نہیں پنجاب ہی نہیں پورے دیش کے ہر دھرم کی ہر رنگ اور نسل کی بیٹی اپنی مرضی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے گی ان کے خلاف کسی کو نعرے مارنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمين